موسیقی السلام علیکم بیڈیو کیا حال چالے ہیں مجھے امید ہے کہ سب اپنا بہت بہت خیال بکھے ہوں گے ویلکم باک تو مائی یوٹیوب چینل اس کے ساتھ سامرین عرباب لیکن سے آپ کو اندازہ ہو جگا ہوں گا کہ اپنے گھر واپس آگئیں دو دن کا گیپ اس وجہ سے آیا تھا کیونکہ میں بیٹ ویڈیو کیا تھا میری بہن میرے ساتھ آئی تھی ان کو کچھ کام تھے اس ویڈیو ساتھ آئی تھی تو ہم کچھ شاوپنگ بغیرہ کر رہے تھے اور جب ساتھ کام تھے اس وجا میں نے ایک ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن اب ان بازل میں mines بازل کریں اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ویسے اس ٹاپک کی ویڈیو جو ہمیں پہلے بنا سکتے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو کسپین کیا تھا کہ آپ کو کتنے ماں شکایئے نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مرور repente کی کچھ ٹپس ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتائیں تھی لیکن آپ لوگوں کی ریکویسٹ آئی کہ اس میں اتنی کلیریفیکیشن نہیں ہو رہی تو آپ ایک اور ویڈیو بنا دیں تو that's why I am here with another ویڈیو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو main جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتانی ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس میں بتانا ہے کہ when should you improve FSC کہ آپ کے کتنے مارکسوں تو FSC کی improvement کی طرف جانا چاہیے اور کتنے مارکسوں تو improvement کی طرف نہیں جانا چاہیے اور صرف اور صرف MDCAT کی improvement پر focus کرنا چاہیے اور FSC کو improve نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سبجیکس ہیں جن کو improve کرنے سے ہم maximum marks گین کر سکتے ہیں اور کون سبجیکس ہیں جن میں improvement کے بعد اتنے زیادہ marks gain کرنے کے chances نہیں ہیں اس کے بعد میں آپ کو types of improvement کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ کون سی ہمارا target کیا ہے کہ ہم نے maximum marks improvement کے ذریعے attain کرنے تو ہم پھر بعد میں ٹائپس دیکھیں گے کہ جن کے کون سی ٹائپ improvement کی ہمارے لئے بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ فسی کے بچوں کے لئے سبجیک وائز ویڈیوز بھی انشاءاللہ بناوں گی جس میں جیسے میں نے امکیات میں بتایا تھا کہ کون سی سبجیکس کو کیسے پرپیر کرنا ہے تو فسی میں بھی بتاؤں گی کہ میکسیم marks لینے کے لئے اس سبجیکس کو کیسے پرپیر کرنا ہے اور کیسے اٹیم کرنا ہے ابھی جون میں پیپر سے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اپنی تیاری پر فوکس کریں اور اس کے بعد جب آپ میری ویڈیو جس ٹائم میری ویڈیو آئے گی انشاءاللہ وہی ٹائم ہو جب اس کو دیکھ کے آپ اپنی تیاری جو ہے وہ ایک زبردست طریقے سے کر سکیں اچھا ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جن کا ٹارگیٹ ہے ایم کیاٹ ٹھیک ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ایفیسی میں تھاؤزن پلس مارکس ٹھیک ہے اگر آپ فریشن سے اور امپروف کر رہے ہیں اور آپ کے تھاؤزن سے کم مارکس ہیں مطلب آپ گاب لینے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ضرور امپروف کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے نائن ایٹیز میں مارکس ہیں تو ان کو تھاؤزن ٹوئنٹیز میں لے جائے ٹھیک ہے یا تھاؤزن ٹینز میں تو لازمی لازمی اتنا تو آپ کے مینے جائیں اور اگر آپ کے تھاؤزن میں مارکس ہیں تھاؤزن ٹین ہیں تھاؤزن سفٹین ہیں یا تھاؤزن ہیں اور ٹین سے نہیں اوپر سفٹین سفٹین میں آجائیں آپ کو پتا ہے جیسے سال آگے بڑھتے جا رہے ہیں میرٹ ہائی ہوتا جا رہا ہے تو جتنے زیادہ مارکس ہوں گے آپ اتنے سفر انڈ پہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو خلیر ہو جانی چاہیے اچھا اس کے بعد نیکس جو بات ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کون سے سبجیک ہمیں میکسیم مارکس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جو سائنسز ہیں ان کے ساتھ پریکٹیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر تو آپ پریکٹیکلز کو مینج کر سکتے ہیں سائنسز کی امپروو منٹ کی طرف جائیں دوسری نمبر پہ سب سے زیادہ سبجیک اور انگلیش میں بچوں کے نائنٹی ایڈ تک بھی آتی ہیں ٹھیک ہے میرے خود کے نائنٹی سیون تھے انگلیش میں اچھا جو سب سے ڈیفرکلز سبجیک ہیں جو مجھے لگتا جیسے وہ کوئی عذاب ہے وہ اردو میں اگر آپ کے سیونٹی میں بھی ہے نا اس کو گھنیمت جانے کیونکہ اردو میں بہت مشکل سے مارکس آتے ہیں اردو آپ صرف اس کیسے میں امبروو کریں جب آپ کی رائٹنگ اچھی ہے اور آپ کے پاس اور کوئی سبجیک امبرو مینٹ کے لئے نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ چلو دو چاہ نمبر بڑھ جائیں اکثر بچوں کے اگر آپ کے اردو میں انتہائی 40 یا 50 میں ہیں تو صرف اس کیسے میں کنسیڈر کریں 65 سے اب والے جن کے مارکس اردو میں 65 سے اب ہیں وہ اردو کو صرف اس صورت میں کنسیڈر کریں جب اور کوئی سبجیک امبرو منٹ جب کسی اور سبجیک میں امبرو منٹ کے چانسز نہ اگر سائنسز میں آپ جائیں جب آپ ٹریکٹیکل میں مارکس مینج کر سکیں اور دوسرا یہ کہ آپ کے تھیری میں 75 سے اگر کم ہے ویسے سائنسز میں مارکس آ جاتے ہیں تو اگر آپ کے 80 میں بھی ہے اور آپ کے پاس اور امبرو منٹ کے لیے سبجیک نہیں سائنسز کو امبرو کر سکتے ایٹیز سے بھی ایٹی فائیو ٹوٹل مارکس اگر آپ چاہتے امبرو کر لیں تو آپ کر سکتے لیکن اگر آپ کے سیونٹیز میں ہے تو لازمی سائنسز کو امبرو کریں انگلیش میں اگر آپ کے ایٹیز میں ہے تو بھی امبرو کریں انگلیش میں 97 آ جاتے ہیں پی ایٹی میں 30 میں 40 میں امبرو کر لیں انکریز ہو جاتے سامیات میں بھی اس طرح 30 40 میں تو امبرو کر لیں اپنی پوری محنت لگائیں اور امبرو کریں اس میں مارکس انکریز ہونے چانسز بہت زیادہ ہیں آرٹس میں بہت زیادہ چانسز ہیں سائنسز میں بھی چانسز ہیں اگر آپ پریکٹکل مینج کر سکیں اور تھیری میں اگر سیونٹیز میں ہیں تو پھر تو لازمی سائنسز کو امبرو کریں ٹھیک اس کے بعد ہم آجاتے ہیں guys there are two methods جن کے ذریعے improvement ہوتی ہے ٹھیک جو مجھے comprehensively پتا ہیں جن کو میں اچھی طرح سی اپ لوگ کو کروں تو accurate بات ہو جائے دیکھیں ایک method ہوتا ہے اگر آپ ایک year کو improve کرنا چاہرے ہیں single first year improve کرنا چاہرے ہیں single second year improve کرنا چاہرے ہیں ٹھیک ایک یہ method ہوتا ہے اس میں یہ جیسے پچھلے سال کے بچے جیسے ہیں ان کے لئے تو یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ جیسے first year میں تھے اتنی second year میں ہے ٹھیک ہے تو وہ difference نہیں ہے ونہ یہ method ان کے لئے ہوتا ہے جن کے ایک سال میں معافی اور ایک سال میں ٹھیک ہیں تو ایک سال کو پورا improve کر لیں اور دوسرے سال کو سبجیکس کو improve نہ کریں دوسرا method ہی ہوتا ہے اسی method کو ہم تب بھی consider کر سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا individual marks جو آپ کے first میں آئے ہیں کیونکہ second year میں اتنے ہی آپ لوگوں کے marks لگے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ کم ہے اور ایک class کو improve کرنے سے پوری subjects کو improve کرنے سے marks میں better ہو سکتے ہیں تو آپ پورے سال کو improve کر لیں دونوں subjects کو improve نہ کریں اصل یہ ہوتا کہ دوسرا method جو ہمارے پاس subject wise improvement ہے اس کا یہ case ہوتا ہے کہ جب آپ ایک class subject individual subject improve کرتے ہیں تو آپ کو دوسری class کے subject کو لازمی improve کرنا پڑتا ہے for example اگر آپ first year کی bio improve کر رہے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ آپ second year bio improve کریں most frequently ask questions جو بچے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ sciences improve کرتے ہیں تو آپ کو practical notebook بنانی پڑتی ہے آپ کو practical بھی دینا پڑتا ہے تو guys yes آپ کو practical بھی دینا پڑتا ہے اچھا کچھ بچے سے مجھ سے یہ پوچھرے ہوتے ہیں کہ جب ہم improve کر رہے ہیں تو ہم کون ساتھ سیلیوز فالو کریں گے smart سیلیوز فالو کریں گے یا ہم فالو کریں گے اپنا پچھلے سال کا سیلیوز guys اب جو بچے improve کریں گے دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کوئی بھی information چاہی ہوتی ہے وہ اپنے board office call کر سکتا ہے یا اگر آپ کا board office آپ کے city میں ہے تو آپ ایک دفعہ visit کر سکتے ہیں دوسری بات جب مجھ سے پوچھتے ہیں جن بچوں نے regular FSE کی تھی کیا ان کو اب دوبارہ improve کرنے کے لیے اپنے college میں admission لینا پڑے گا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ website سے easily apply کر سکتے ہیں یا board office جا کے بھی easily apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر improve website جب آپ apply کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر improve کا نیچے section ہوتا ہے جس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے part 1 کو improve کرنا ہے part 2 کو improve کرنا ہے یا subject wise improvement کرنی ہے اور اس کے بعد ایک اور column ہوتا ہے ایک اور section ہوتا ہے اسی میں جہاں آگے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے animal examination کون سے year میں دی تھی جب آپ board office کی website کو ایک دفعہ visit کر لیں گے تو آپ کو یہ باتیں clear ہو جائیں گے اس کے ラاوہ اگر آپ کو question کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے instagram پیج پر یا facebook پر پوچ سکتے ہمیشہ میں اپنا instagram اور facebook description میں شیئر کر تھنک you so very much for watching this video allah hafiz